اسلام علیکم بچوں آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ بلکل خیلیت سے ہوں گے بچوں ہماری حامد کا سلسلہ جاری ہے اب ہم آتے ہیں شیر نمبر تین پر محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نہ محرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بھید کھولا تیرا اب اس کی تشریف شاید اس شیر میں محرم اور نامحرم یعنی واقف جاننے والا اور ناواقف نامحرم نا جاننے والے کافر اور مومن کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکمال تمام کائنات پر چھائی ہوئی ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے جو بنینوں انسان کو ایک واحد یقتہ رب کی عبادت کا درس دیتے رہے بچو اس حصے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ محرم کا مطلب آپ کو پہلے بھی معنیوں میں آپ جان چکی ہیں جاننے والے واقف تو اب یہاں وہ مومن اور کافر کا کیا فرق بتا رہے ہیں کہ مومن کون ہیں وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ان تمام صفات کے ساتھ وہ یقتہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں یوم آخرت پر رسولوں پر اور تمام کتابوں پر آسمانی ٹھیک ہے اس کے فرشتوں پر ہم سب پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور یہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ٹھیک ہے اور جو ہم اس جس کو جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو ہم کیا ہوئے محرم اور کون نامحرم ہوئے ہوا جو جان کر بھی نامحرم یعنی کہ جو یہ جانتے ہیں کہ جن پر وہ ایمان لائے تھے حضرت آدم کے بعد سے لے کر تمام بھی جو پیغمبر آئے وہ کس کا پیغام لے کے آتے رہے ایک اللہ کا ہی پیغام لے کے آتے رہے نہ اللہ کی نشانیاں بتاتے رہے اللہ کے ہی عذاب سے ڈراتے رہے لیکن وہ ان سب چیزوں کو جان کر بھی آج تک انجان بنے ہوئے آج دنیا میں جتنے بھی مذائب ہیں چاہے یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں یا بت مات وہ اپنے اصل شکل کھو چکے ہیں مگر جس انداز میں بھی ان کی شکلیں موجود ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں ایک معبود سے جا ملتی ہیں بچہ آپ کو پتا ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس رب کو مانتے تھے کس سے ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے اسی طرح عیسائی عیسائی کن کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی اللہ کے پیغمبر تھے اور اسی رب کی بات کرنے والے تھے ایسا ہے نا تو یہی کہ پیغام تو ہر ایک اللہ کا یہ ایک ہونے کہ ہی دے رہے لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لارہے یقین نہیں رکھ رہے اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے کوئی ذات ہے اسی طرح بھطمت ہیں ہندو ہیں وہ بھی کہتے ہیں نا اوپر والے اور رب دیکھا ہے نا آپ نے ایسی ہی مانتے ہیں لیکن اس کے بتائے ہوئے اقامات کو نہیں مانتے اسے مختصریم کرنے سے انکاری ہیں پھر بھی اور اپنے مذہب پر قائم ہیں مگر یہ لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں اور ان میں سے جو بھی ایک راز کو جان لیتا ہے فطری طور پر یا تسخیر کائنات کے باعث اور کوئی بھی انسان جو دل میں یہ سوچی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اور اس کو جان بھی لے کہ وہ وعدہ ہے وہ لا شریک ہے اور ایسی بھی ہیں جو اس کی بنائی ہوئی کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو اس پر یقین کرتے ہیں تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں بیٹا اسلام قبول کر لیتے ہیں دیکھیں آج تک بھی کتنے عیسائی ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں اسی طرح یہودی بھی ہو رہے ہیں اس طرح ہندو بھی ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں تیرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں وہ رب کی پکار جاگ اٹھتی ہے کہہ رہا ہے نا دلوں پر قبضہ ہے ہم شروع سے ہی یہ پڑتے آ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر قبضہ تو اسی ذات کا ہے گہرا ہوا تو اسی نہیں ہے ہمیں چاروں طرف سے اب ہم اسے جانے یا نہ جانے اور اسی طرح وہ لوگ کیا کرتے ہیں نبی پاک کی رسالت پر ایمان لے آتے ہیں آخری دن پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ کیا ہیں ہم گمراہی میں کہ جان تو رہے ہیں کہ ان کے بڑے بھی ایک اللہ کے واحد ہونے کا ہی پیغام دے رہے ہیں لیکن وہ بھی جان کے انجان بنے ہوئے ہیں آخر میں شیر دیکھئے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پیچان یہی ہے اسی شیر کے ساتھ آج یہ تشریح ختم ہوئی اب ہم آئیں گے چوتھے شیر کی طرح اگلا شیر ہے ججتہ نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی کملی میں مگن رہتا ہے گدا تیرا اب اس کی تشریح ہے شاعر اس شیر میں کہتے ہیں کہ جو انسان عبادت الہی اور اس کی اطاعت اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اسے وہ نور اطاق کر دیتا ہے کہ جسے اسے دنیا میں اور کچھ اچھا ہی نظر نہیں آتا وہ روشنی اتنی اس کے اندر پھیل جاتی ہے کہ اس کے دنیا کی روشنی اس کو ماند لگتی ہے کہ اسے دنیا کی شان و شکت اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی اب یہاں شاعر ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو تیری محبت میں وہ انسان جو عبادت الہی میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے اپنی زندگی کا مقصد اسی چیز کو بنا لیتا ہے کہ میں نے اپنے دن اور رات اللہ کی عبادت میں گزارنے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اللہ کی عطاعت کرنی ہے تو اللہ تعالی ان کے دنوں کو کیا کر دیتا ہے اتنا ان میں نور بھر دیتا ہے کہ انہیں دنیا کی یہ شان و شکت اور رنگینی اچھی نہیں لگتی اور انہیں ایک آنکھ نہیں دنیا کی یہ شان و شکت بھاتی اور وہ ہر چیز میں اللہ تعالی کا متلاشی رہتا ہے یعنی کہ اسے ہر لمحے اللہ تعالی کی تلاش رہتی ہے اور وہ اسی کے بارے میں جاننے کا سوچتا رہتا ہے وہ یہی جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا میں کیا کروں کہ میرا رب میں اس سے راضی رہے اور وہ اپنے رب کی عطا کردہ نوازشات اس کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کے لئے وہ راستے ڈھونتا رہتا ہے کہ میں تو اس کا شکر ہی نہیں ادا کر پاتا میں کیا کروں میں کتنی بھی عبادت کرلوں اور وہ اس چیز کو اپنے اندر اتنا تاریخ کرتا ہے کہ وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے اسے دنیا سے کوئی رغبت نہیں رہتی وہ صرف تیری عبادت اور تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں فخر محسوس کرتا ہے اس کی نظر میں بادشاہ کا لباس اور اپنے پرانے لباس میں کوئی فرق نہیں اسے دنیا کی ہر شے تیری عظمت کے سامنے حکیر نظر آتی ہے اب اس میں وہ کیا بتانا چاہا رہے ہیں اس پارٹ میں کہ جو لوگ تیری عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں انہیں دنیا بے حد حکیر نظر آتی ہے انہیں دنیا میں کچھ اچھا ہی نہیں نظر آتا اور وہ جو زندگی لوگ اپنی شان و شوقت میں گزارتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی جسا ہم برینڈڈ لباس کو پسند کرتے ہیں کیمتی چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو تیرے چاہنے والے ہیں وہ انہیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے وہ اپنے سادہ پاک صاف لباس پہننا ہی ان کے لیے خوشی کا باعث ہے اور جو تیری لگن میں دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اسے اپنا وہ سادہ پھٹا پرانا ہی لباس کیوں نہ ہو اسے اس لباس سے زیادہ بہتر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کا جو لباس ہو اگر اسے وہ دے دیا جائے تو اسے اس میں سکون نہیں ملے گا وہ اپنی سادگی میں سکون پائے گا اسے دنیا کی ظاہری شان و شوکت سے کوئی لگاؤ نہیں رہا اب بقول شاعر کے اس میں ایک اور شیر اس لیے ایڈ کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا کہ وہ نظر جس میں تیرے لیے تجھے چاہنے اور تجھے دھوننے کی جستجو ہو جو صرف تیری ہی عطا کردہ چیزیں ہیں جن میں جلوہ گھر ہے اس کی نظر انہی سے نہیں ہٹتی تو وہ کیسے سوچے کہ کسی اور طرف دیکھے اس کی نظروں میں تو صرف تیرا تیری محبت تیرا جاہو جلال تیری بنائی ہوئی شے اور نیمتیں ان سے ہی نہیں بھر پاتی ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان شان و شوکت سے بھری ہوئی چیزوں کی طرف دیکھے اور اپنے دل کو دنیا کی طرف راغب کر دے کیونکہ بچوں ہم نے دنیا سے جانا ہے تو کیسے جانا ہے آپ کو پتا ہے موت کا وقت باہر ہے مقرر ہے اور جب انسان کو موت آئے گی تو انسان نے کیا جانے جانا ہے صرف اس کا جسم اور اس پر ایک کفن تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا سے جب مجھے جانا ہے تو مجھے ایک سادہ لباس کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو میں نے اپنی دنیا میں وہ کام کرنے ہیں جن سے کہ اس جہاں میں مجھے شان و شوکت ملے راحت ملے اس دنیا میں ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تو ہم اللہ تعالیٰ تجھے بھول جائیں گے وہ صرف اللہ کے در کا گدہ ہے اور اس کی ذات میں مگن رہنا پسند کرتا ہے اور اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز اپنی ہی دنیا میں خوش ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کی محبت سے نکل جاؤں دنیا کی محبت میرے دل میں نار ہے اور میرے دل میں صرف اور صرف کیا ہو اللہ سے محبت اللہ سے لگاؤ اور اللہ کی محبت میں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اس لیے مجھے اس دنیا میں کوئی خوشی نہیں ملتی ان چمکتی دمکتی چیزوں کو دیکھ کر اس نظم میں بیٹا شاعر شروع سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اللہ سے مدد مانگیں وہ ہمیں ہر چیز میں نظر آ رہے ہیں اور اس نظم کے اینڈ تک وہ یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ جو جان گئے ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ کیا کیا قدرت ہے اس کی اور وہ اس کی قدرت کو جان کر اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی راہ پہ چل رہے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس کو جان رہے ہیں لیکن جاننے کے باوجود بھی انجان بنے ہوئے ہیں اور کچھ اس کی مسلسل جستجو میں لگے ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ نظم یہاں تک اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اپنی کوپیز پر یہ کام انتہائی ذمہ داری سے روزانہ کیجئے اللہ حافظ